ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ہولیڈے فوڈج آج ہم ایک بہت ہی زیادہ ایزی اور ٹیسٹی بیسن کا کیک بنانے والے ہیں یہ کیک بہت ہی زیادہ سوپٹ اور جالیدار بن کے تیار ہوتا ہے اسے آپ بہت آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اسے آپ بچوں کے لانچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں تو چلیے اس کیک کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم ڈیڑھ کپ بیسن لیں گے ایک چھوٹا چمچ بیکنگ پاورڈر آدھا چھوٹا چمچ بیکنگ سوڈا ایک پینچ نمک اور ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں یلو فوڈ کلر ڈالیں گے آپ اس کی جگہ پر حلدی کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم ان سب کو اچھی طرح سے چھان لیں گے بیسن کا کیک بنانے کے لیے آپ کو بیسن کو چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے اس سے کیک بہت ہی زیادہ سوپٹ اور جالیدار بنتا ہے دیکھئے ہم نے بیسن کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے اب ہم ایک جار لیں گے اور اس میں ہم تین چوتھائی کپ دہی ڈالیں گے دہی فریس ہونی چاہیے آدھا کپچینی لیں گے ایک چوتھائی کپ تیل لیں گے اس میں ہم دو انڈا بھی ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ وینیلا ایسنس لیں گے اور اسے ہم مکسی میں دو منٹ کے لیے چلا دیں گے دیکھیں اسے ہم نے دو منٹ کے لیے چلا لیا ہے اب ہم اس مکشر کو بیسن میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے مکس کر کے ہمیں ایک لنپس فری بیٹر تیار کرنا ہے اور اسے مکس کریں گے میں نے میدے اور بسکٹ سے بھی کیک بنانا بتایا ہے بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتایا ہے آپ چاہیں تو اسے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں دیکھیں اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے دیکھیں بیٹر کی کنسسٹینسی بلکل فرفیکٹ ہے بیٹر تیار ہے اب ہم بیٹر کو کیکٹین میں ڈال دیں گے اور اسے ہم ایک دو بار اس طرح سے ٹیپ کر دیں گے ہم نے پتیلی کو پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں سعودھانی پوروک کیکٹین کو رکھیں گے اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے کور کر دیں گے اور اسے ہم لو ٹو میڈیم فلیم پر پیتالیس سے پچاس منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے پیتالیس منٹ ہو چکے ہیں ہم اس کے سینٹر میں ایک ٹوٹھپک ڈال کر چیک کریں گے دیکھیں ٹوٹھپک بلکل کلین آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کیک بہت اچھی طرح سے بیک ہوا ہے اگر ٹوٹھپک میں بیٹر چپکے تو آپ اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے اور بیک ہونے کے لیے رکھ دیجئے گا اب ہم اسے بینہ ڈھکی اسی میں اچھی طرح سے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں کیک اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم ایک نائف لیں گے اور کیک کو اس طرح سے سائٹ سے الگ کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر ایک پلیٹ اس طرح سے رکھیں گے اور اسے ہم اس طرح سے پلٹ دیں گے اور ایک دو بار ہم اسے ٹیپ کر دیں گے اور کیک کو ہم ڈی مولڈ کر لیں گے اب ہم بٹر پیپر کو ریموب کر دیں گے دیکھیں ہمارا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بشن کا کیک بن کے تیار ہے میں آپ کو اسے دبا کر بھی دکھاتی ہوں دیکھیں کیک کتنا زیادہ سوپٹ بنا ہے اور یقین مانی یہ کیک بہت ہی زیادہ ٹیسٹی کھانے میں لگتا ہے میں اسے تھوڑے سے فریش ناریل سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں آپ کیک کو اپنے پسند کے انصار ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں اس میں تھوڑے سے بادام بھی لگا دی ہوں آپ کو یہ کیک کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اگر آپ کو کہیں سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں میں اس کا ریپلائے جرور دوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سے بھی پسند آئے تو پلیج اسے لائک اور شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیج اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تھائنکس فور واشنگ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں